آفٹر ایفیکس کی ایک اور ویڈیو کے ساتھ میں ہوں دیل امرو آپ دیکھ رہے ہیں جی ایفیکس ایفیکس آج ہم ایزنشل گرافکس بارے میں ہم نے جو کورس شروع کیا ہے یعنی ایزنشل گرافکس پینلک میں ہم کس طرح کام کر سکتے ہیں اگر اس سے پہلے آپ نے میری دو ویڈیوز نہیں دیکھیں تو پہلے یہ لنک اوپر پڑا ہوا ہے ویڈیو کے کارمر میں وہاں پہ جا کے چیک کریں اور پہلی دو ویڈیوز دیکھیں تاکہ آپ کو یہ تیسری لیسن کا سمجھ آسکے کیونکہ پہلی دو ویڈیوز جو ہیں وہ تسلسل ہیں اس تیسری ویڈیو کا اس طرح ہم اب ہم نے پہلے سے پہلے میٹرز اس پر آئیٹ کی ہوئے تھے اس میں ہم نے ٹیکسٹ کا کلر چینج کرنے کے لیے کلر اپلائی کی ہوئا تھا ایک پریشن اور یہاں پہ اس کے بعد ہم نے مزید کام کیا تھا شیڈو وغیرہ ساری کی ساری اپلائی کی تھی اس کے بارے میں اگر آپ کو جاننا ہے تو آپ اوپر اس لنک میں جا کر میری پلائی لسٹ میں پہلی دو ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں تو اب ہم کیا کریں گے اس کے بعد ہم اس کے اوپر سکیل وغیرہ اپلائی کریں گے ہم نے اس کام پوزیشن ریکٹینگل کو بڑا چھوٹا کرنا چاہیں سکیل کی مدد سے تو ہم کیا کرتے ہیں اس کے لیے ہم پہلے جائیں گے یہاں پہ ماسٹر کام جو ہم نے پہلے بنائی ہوئی تھی یہاں پہ ہم نے اینیمیٹڈ ٹائٹل کی کام ہے اگر ہم اس سکیل کو دوبارہ سیجھا ڈریک کر رہا جائیں تو یہاں پہ یہ کام اس طرح نہیں کری اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم یہاں پہ اس کے لیے اپلائی کرتے ہیں ایکسپریشن ہم نے یہ سیلیکٹ کیا اس کے اوپر اور کلک کرنے کے بعد ہم ایک سلائیٹر کنٹرول یہاں پہ لگاتے ہیں اپلائی کرنے کے بعد در سلائیٹر کنٹرول آئی ہے اس کو ہم رینیم کریں گے اپلائی کر کے ہم اس کو دیں گے سکیل اسکیل نام اس کو دینے کے بعد اب ہم کیا کرتے ہیں یہاں پہ ہمارے پاس اوپن ہیں اور یہاں پہ ہمارے پاس سکیل پراپٹیز اوپن ہیں سلائیڈر کنٹرول کو اپلائی کرنے کے بعد رینیم سکیل کرنے کے بعد ہم کیا کرتے ہیں ہم یہاں پہ ٹرانسفارم میں سکیل پہ آکے یہاں پہ آلٹ پکڑ کے کلک کریں گے تو ایکسپریشن بکس ہمارے پاس پل جائے گا ہے ایکسپریشن سکیل تو یہ پکپپ ہم کو اس کو اٹھا کے یہاں پہ سلائیڈر پہ پھینک جائیں گے سلائیڈر پہ پھینکنے کے بعد یہ دیکھیں ہماری آگئی کمپوزیشن میں اب ہم کیا کرتے ہیں اس کو اٹھا کے یہاں پر اسنشل گرافکس پینل میں لے جاتے ہیں سلائیڈر کو یہاں پہ ہم اس کو نام دیتے ہیں سکیل سکیل نام دینے کے بعد دیکھیں یہ زیرو ہو گیا کیونکہ یہاں پہ سکیل زیرو ہے اب ہم جب اس کی رینج کو بڑا کریں گے تو یہاں پہ یہ آ جائے گا اس کی ایڈٹ کو رینج کو ہم ایڈٹ کر سکتے ہیں ایڈٹ رینج کر گئے یہاں پہ پہلے سے ہی ہمارے پاس جو سکیل عام طور پر سو ہوتا ہے اب ہم کہتے ہیں کہ اس کو سو ہوتا نہیں بلکہ زیادہ بڑا ہونا چاہیے تو ہم اس کی چینج کر دیں گے تو دیکھیں اب ہمارے پاس ایک ایکسٹرا ایبیلیٹی ہوگی کہ ہم اس کو زیادہ زیادہ ہندر پرسنٹ سے بھی بڑا کر سکیں تو اسکیل کے بعد اب جو دوسری پاپٹی وہ پوزیشن پراپٹی ہے پوزیشن براپٹی جو ہیں وہ ٹھوڑی ڈیفرنٹلی پلے کرتی ہیں اسکیل کے یعنی اس میں ایکس اور وائی ہوتے ہیں تو اب اس کے لیے ہم کیا کر دیں کہ پہلے اس کو کمپوزیشن کو سیلٹ کر دیں اس پر ہم ایک ایفیکٹ لگاتے ہیں ایفیکٹ لگائیں گے جس میں سیپریٹڈ ایکس وائی زی پوزیشن ہم علیدہ کرتے ہیں یہ علیدہ کرنے کے بعد ہم نے اس کے لیے ایفیکٹ لگا لیا پراسام ہم بند کرتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھیں یہ آگے یہاں پر وائی ہے ہم ان دونوں کو پکڑتے ہیں اور یہاں پر ایڈٹ کر دیتے ہیں تو ہمارے پاس یہ کمپوزیشن آگے دیکھیں ریکٹ کرتے ہیں ہماری کمپوزیشن اور یہ ریکٹینگل جو اس کی چینج کر سکتے ہیں اب اس کی بھی رینج کو ہم ایڈٹ کرتے ہیں چونکہ ہماری جو کمپوزیشن ہوتی ہے وہ تقریباً نائٹین ٹونٹی پائٹن ایٹی ہے تو اس کی جو پہلی ایکس پوزیشن ہے ہم وہ مائنس نائٹین ٹونٹی رکھتے ہیں اور دوسری رینج جو ہم رکھتے ہیں وہ نائٹین ٹونٹی یہ رکھ کے اوکے کر دیں گے پھر وائی پوزیشن جو ہے اس کو بھی ہم ایڈٹ کرتے ہیں وائی پوزیشن ہمارے پاس یہ یہ جو اوپر والی وائی پوزیشن ہوتی ہے یعنی نیچے سے اوپر یہ ہائٹ ٹین ایٹی ہوتی ہے تو مائنس ٹین ایٹی رکھتے ہیں اور اس کے علاوہ ہم جو دوسری رینج ہے وہ ٹین ایٹی رکھتے ہیں مائنس و پلس میں ہم لیں گے آپ دیکھیں آپ دیکھتے ہیں ہم اپنے ٹینگور کو کسی بھی جگہ پر لے جا سکتے ہیں اس سارے ایزنشل گرافکس کا مطلب یہ ہے پینل کو استعمال کرنے آگے کہ ہم آگے جب موشن گرافکس ٹیمپلٹ بنائیں گے آخر میں ایکسپورٹ کریں گے جو ایزنشل گرافکس میں بنتا ہے تو وہ ہمارے لئے یہ سارے کی ساری رینجز وہاں پر ہونی چاہیے اب اس میں علاوہ ہم ایک اور چیز استعمال کرنے چاہتے ہیں ہمارا جو ٹراپ شیڑو ہے یہ اگر اس کو ہم بند اور کھول کرنے چاہیں یعنی اگر آن آف ہو تو آن آف کرنے کے لئے ہم کیا کرتے ہیں دوبارہ اس کے اوپر چیک باکس دلائیں گے چیک باکس کانٹرول جو ہے وہ لگاتے ہیں چیک باکس کانٹرول لگانے کے بعد اب ہم اس کو رینیم کرتے ہیں ہم اس کو دیتے ہیں ڈراپ شیڑو ڈراپ شیڑو نام دیں گے آپ یہاں پر دیکھیں تو یہ چیک باکس ہمارے پاس آ گیا اب ایک دوسری چیز یہ ہے کہ ہمارے پاس یہ ڈراپ شیڑو ٹائٹل لیئر میں ہے تو ہم ٹراپ شیڑو میں جاتے ہیں تو اس کی اوپیسٹی پہ ہم اس کو اپلائی کرتے ہیں پہلے ہم یہ کیا کرتے ہیں یہ ماسٹر کامپ ہم اوپر لے جاتے ہیں تاکہ ہمیں آسانی ہو دکھائی دے اس کو جب ہم ایکسپریشن اپلائی کرتے ہیں تو ہم اس کی ایکسپریشن جو ہے ہم اوپیسٹی پہ اپلائی کریں گے تو آلٹ پریس کر کے اس کو فلک کریں گے اور یہ پک پک کو اٹھا کر یہاں پر ہم چیک باکس پر لگا دیں گے چیک باکس پر لگانے کے بعد اب ہم کیا کرتے ہیں ہمارا مقصد تو بھی پورا نہیں ہوا ہم یہ چاہتے ہیں کہ اگر اوپیسٹی زیرو ہے تو یہ آف ہو لیکن اگر اوپیسٹی ہنڈرڈ ہو جائے تو یہ آن ہو جائے یعنی اگر ہم چیک باکس کو آن کرتے ہیں تو ہماری اوپیسٹی ہنڈرڈ ہونی چاہیے کیا ہونی چاہیے ہنڈرڈ تو دراب باکس ہمارا جو شیڈو ہے وہ دکھائی دے تو اس کے لیان ایکسپریشن میں پر دبل کلک کرتے ہیں اس کو ایڈٹ کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ایک سٹار ون ہنڈرڈ ٹائم اسپریشن لگائیں گے تاکہ یہ دکھائی دے اب دیکھیں یہ آن ہو گیا تو دراب شیڈ آن ہے آف آف آن کے ساتھ ہماری ہنڈرڈ پرسنٹ اوپیسٹی ہے آف کے ساتھ یہ زیرو ہو گئی تو اس طرح ہم اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں یہاں پر اب ہم کیا کرتے ہیں اس چیک باکس کو یہاں سے اٹھا کر ازنی شیئر گرافش پر انہوں میں لگائیں گے اور یہاں پر اس کو نام دیں گے ڈراب شیڈو ڈراب شیڈو نام دے دیا آپ دیکھیں یہاں سے ہم آن کیا تو یہ ڈراب شیڈ آن ہو گیا اس کے علاوہ ہم ایڈیشنل جو اس شیپ لیئر میں جو اوپیر میٹرز ہیں ڈراب شیڈو کے ان کو بھی اپلائی کر سکتے ہیں دسٹنس ہے اور صافنس ہے ہم اپنے دونوں کو یہاں پر لانے کے بعد دیکھیں دسٹنس وغیرہ ہم چینج کر سکتے ہیں اور صافنس بھی یہاں سے ہم کٹرول کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم اینگل کے ہمارا جو اینگل ہے تو ماسٹر کامپ ہم دوبارہ نیچے لاتے ہیں تاکہ ہمارے پاس پیس بڑھ جائے ایڈراب شیڈ آن کو بھی تھوڑا سا سب دہتے ہیں ہماری کم پوزیشن جو ہے جو کھائی تھے تو یہاں صافنس ہم نے یہاں پر چینج کی دسٹنس اس کو بھی ہم بڑھا سکتے ہیں دسٹنس ہم بڑھا سکتے ہیں اس کے علاوہ ہم یہ شیڈو جو ہے اگر اس کی داریکشن چینج کرنے چاہیے تو اس کے لئے ہم دوبارہ جائیں گے اس کے لئے ایک سلائیڈر اپلائی کریں گے سلائیڈر اپلائی کریں گے سلائیڈر کنٹرول دوبارہ لگاتے ہیں ایکسپریشن پہ یہاں پہ آنے کے بعد آپ دیکھتے ہیں ایفیکٹ میں ایفیکٹس پہ آئیں گے تو یہاں پہ سلائیڈر کنٹرول ہم یہ کھائی دے رہا ہے اس کو ہم رینیم کرتے ہیں اس کے لئے ہم کرتے ہیں دراب شیڈو اینگل لیتے ہیں دراب شیڈو اینگل نام دیں گے اب اس کے بعد دوبارہ اس ماسٹر پاپ اور ڈیبو پر لے جاتے ہیں تاکہ آسان جو ہر ایکسپریشن کو کنٹرول کرنے میں یہ آگئی اب اس کا داریکشن ہے داریکشن پہ ہم نے یہاں پہ کلک کیا آلٹ پریس کریں گے اس کے ایکسپریشن اپلائی کریں گے یہاں سے اس کو پک اٹھایا پھر اٹھانے کے بعد دراب شیڈو اینگل پر ٹھینک دیا تو یہ دیکھیں باقاعدہ ہمارے پاس آگیا اب ہم اس کو دراب شیڈو اینگل کو یہاں سے پرید کر کے دراب شیڈو اینگل میں لے آئیں گے ماسٹر کامپ کو دوبارہ ہم یہاں سے لاتے ہیں اپنی جگہ پر یہاں پہ اس کو نیم کرتے ہیں دراب شیڈو اینگل اس کو نام دیں گے تو یہاں پہ اس کی جو رینج ہوئے سلائیڈر کی وہ ہنڈرڈ ہوتی ہے ہمارے پاس ایڈرڈ جو ہے رینج ہم کرتے ہیں یہاں پہ ہمارے پاس ہنڈرڈ ہے اینگل ہمارے پاس ٹری سکسٹی ہوتا ہے یعنی ٹری سکسٹی تک پورا ایک روٹیشن ہے تو ہم یہاں پہ ٹری سکسٹی رکھتے اوکے پریس کر دیں گے اب اس کو ہنگل کو ہم باقاعدہ چینج وغیرہ کر سکتے ہیں جو اس جگہ پہ رکھنے چاہے ہیں یہ چینج کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی تو یہ ڈراپ شیڈو اینگل بھی ہم نے اپلائی کر لیا اب نیکسٹ ویڈیو میں ہم ان تمام جو پینل میں ہم نے اپلائی کیا ہیں ان کو اپلائی کریں گے اور ان کا ایک موشن گرافک سٹیمپلز بنائیں گے اور اس کو ہم ایکسپورٹ کر کے اپنے ایڈ اوٹ پینل پرو میں کیسے استعمال کر رہے ہیں یہ ہم سیکھیں گے اگر میری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں اور میرے چینج کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیو اس کو نوٹفیکیشن آپ کو مل سکتے